السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انڈین اینکر روبیکہ لیاقت نے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام کی خلاف بات کی ان کی گستاخی کر دی وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے نعوذ باللہ کہ وہ تو لٹے رہے تھے اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ اسلام مذہب تو بعد میں آیا ہے تو نعوذ باللہ حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام مسلمان نہیں تھے تو آئیے اس پر ڈاکٹر زاکر نایر صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مہن بھاگباث اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا ڈی اینیا ایک ہے تو پھر کسی طرح کا کوئی پوپلیشن ڈین اے چھو تا ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ہم سب کا ڈی این ایک ہے آپ کے جو پرخے ہیں وہ ساناتان دھرمی تھے وہ یہ بات مانتے ہیں پر چکے آپ ڈونڈورز کر ہے ہیں تو آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ کے پرخے جو ہیں وہ ساناتانی تھے آپ کا ڈین اے ان پرخوں سے ملتا ہوا ہے ہاں کے نہ دیکھیں روبیکہ جی میرا تو ماننا ہے جب سے پیدا ہوا تھا تب سے یہی بات میں نے سنی اور مانا بھی ہے کہ ہمارے اببہ کا نام تھا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں کا نام ہوا سب سے پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام آئے اور میں آدم علیہ السلام کا ونشو میں تھا تو یہ ماننا ہے آپ کا ماننا آلگ ہے تو مجھے نہیں پتہ لگے آدم علیہ السلام کی اولار اس کی مشکوہ کرلہ BJب علیہ السلام کی حضرت اس کی ا complementary aadam علیہ السلام کی تھی ملے مل میں سے قبل ایجی بات سے پہلے جát کز ہو گا اپ نہیں ہے تو کتابوں میں میں پڑھا ہوگا نا آدم علیہ السلام نے سب سے پہر کھا ہندوستان ک�만ício دیکھ میں جائے پہلے 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 کھا رکھا رکھا؟ تو آدم علیہ السلام کیا مسلمان تھی آپ کو مجھے بتائیے نا خاوش میں ہے مجھے تو یہ پتا ہے آپ کو مجھے تھے اسالم تھی کہا اسلام تو آدم علیہ السلام لے کر نہیں آئے میں نے اسلام کا رہا ہے اسلام کیا آپ کیا لگتا ہے اسلام تو چودہ سو سال پہلے politicians اسلام تو ح Hybrid年前 لوđ مصتفیہ سلام نے لے کر اکر آدم علیہ السلام 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 یہ 20% بھی انشہاللہ صحیح ہوں گا اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلے جوڑی انسان کی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا سائنس اسی نیو ایڈوانس نہیں کہ یے کہسکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر جنت اور دوزق کا قرآن میں ذکر جن کا سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کیسے تک کہ یہ صحیح ہے تو بہت سے چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی چودہ سو سال پہلے اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد سائنس ترقی کرنے کے بعد اسی فیصد سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سو فیصد سے ہی ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پچاس سال بعد سو سال بعد دو سو سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے دوزق ہے جن ہے انجل ہے اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی آپ نے کہا تھا کہ ہر ریلیجن میں لکھا ہے ہر بھک میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے خدا ایک ہے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلام کو کیوں فولو کرنا چاہیے ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت بہت اچھا سوال پوچھا اہم سوال کہ اگر ہر مذہب ہر دھرم کے کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے تو مجھے اسلامی کیوں فولو کرنا چاہیے اگر ہندویزم میں لکھا ہے بھگوان ایک ہے کرشینٹی میرے کا بھگوانے کے اسلام میرے کا بھگوانے کے تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے میں ہندو ہی رہوں گا میں عیسیٰ ہی رہوں گا بہت اچھا سوال ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے تقریر کی تھی چند سال پہلے 1993 میں اسی کیمپس میں قرآن اور موڈرن سائنس قرآن اور جدید سائنس اور اس کے ذریعے میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اگر آپ اس سائنس سے دوسری مذہب کی کتابوں کو جانتے ہیں تو باقی مذہب کی کتاب اس سائنس کے ٹیس پہ نہیں اترتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی کتابیں نازل کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی کتابیں نازل کی نام سے صرف چار کا ذکر قرآن مجید میں تورہ زبور انجل اور قرآن تورہ وہ وہی ہے جو موسیل سلام پہ نازل کی تھی زبور وہ وہی ہے وہ کتابیں جو دعوت علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی انجل وہ کتابیں جو عیسیٰ علیہ السلام جیدس کا اس پیز بے پون پہ نازل کی گئی تھی اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ رود میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں لے کل نے اجلن کتاب اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کیے انجھے اللہ تعالی نے بہت سے کتابیں نازل کیے صرف چار کا ذکر ہے لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک گروہ کے لئے نازل کی گئی تھی اور ایک وقت کے لئے نازل کی گئی تھی جس طریقے سے بائی بل میں لکھا ہے گوزپل آف میتھیو چیپ نمبر 15 ورس 24 گوزپل آف میتھیو چیپ نمبر 10 ورس نمبر 5 & 6 کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لئے بھیجے گئے تھے تو انجیل صرف بنی اسرائیل کے لئے بھیجے گئے تھے اسی طریقے سے جتنے بھی کتابیں جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا قرآن کے پہلے نازل کی گئے کتاب وہ صرف ایک محدود وقت کے لئے تھے اور ایک گروہ کے لئے تھا لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام اللہ سبحانہ وتعالی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لئے نازل کیا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری انسانیت کے لئے سارے عالم کے لئے اور سارے جہاں کے لئے تو یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کتابیں پہلے آئیں اللہ کا پیغام ایک ہی تھا اللہ ایک ہے اللہ کے پیغمبر ان ایک تھے لیکن ان کا اہم پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور اب اسی کی عبادت کرے لیکن وقت جانے کے وجہ سے جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی وہ وقت وقت تا وقت ان میں ملاوٹ آنے لگی اور آپ کوئی بھی سکولر سے پوچھو چاہے بیبلی کے سکولر پوچھو کرشن سکولر سے پوچھو there are so many interpolation in the Bible Bible میں ملاوٹ ہے اگر آپ وید کے سکولر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وید میں ملاوٹ ہے تو جتنے بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھی ان میں ملاوٹ ہے جتنے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا پیغام بدل چکا ہے لیکن ایک اہم بات ہے کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے